بسم اللہ الرحمن الرحیم خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے چاہ رہا ہوں تو ویڈیو کی طرف چلنے سے پہلے آپ سے روکیسٹ اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو پلیز چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں فری میں سبسکرائب ہے یہ نیچے ایک ریڈ کلر کا بٹن ہے اس کے اوپر سبسکرائب لکھا ہو تو اگین روکیسٹ کر رہا ہوں کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اتنی مینہ سے ویڈیو بنائی جاتی ہے تو آپ ایک سبسکرائب کریں گے تو مجھے بھی موٹیویشن ملے گی آپ تمام ویورس کی طرف سے تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں جیسا کہ میں نے آلڑی بتا دیا تھا دوسری ویڈیو میں کہ آپ کے پانچ یا چھین دسمبر کو ٹیسٹ ہو سکتے ہیں اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ امتیانات آپ کے ملتوی ہوئے ہیں کینسل نہیں ہو جو چیز کینسل ہو جائے وہ پھر ان کے لینے اور نہ لینے کا پتہ نہیں ہوتا آپ کے تمام امتیانات کو ملتوی کر دیا گیا تھا اور میں نے بتایا تھا کہ نوٹیفکیشن پہلے ادھر جاری ہوا تھا گورنمنٹ آف پی پی ایسٹی کے دنمیان کے دوبارہ ٹیسٹ لے سکتے ہیں ایسو پیز کو فولئر کیا چاہے چھین فیڈ کا فاصلہ رکھا جائے ماسک لازمی قرار دیا گیا اس طرح اور بھی کچھ پوائنٹس ہیں وہ بھی میں نے آلڑی بتا دیا تو اب وہ خبر بلکل سچ ثابت ہو چکی ہے کہ آپ کے جو ٹیسٹ ہیں پانچ شہ دسمبر سے دوبارہ سٹارٹ ہو چکے ہیں ان کا شیڈول بھی جاری کر دیا گیا ہے ان کی ویب سائٹ آپ ابھی چیک کریں ٹائم ویس نہ کریں پریپریشن کریں ان کی ویب سائٹ چیک کریں نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے دوبارہ ٹیسٹ لینے کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے پانچ شہ دسمبر سے آپ کے ٹیسٹ دوبارہ سٹارٹ ہو رہے ہیں اسی طرح یہ سلسلہ کانٹینو رہے گا جب تک آپ کے ٹیسٹ مکمل نہیں ہوں گے ان ٹیسٹ کو دوبارہ لیا جائے گا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے اور تمام جو ڈیٹس ہیں کس کس ڈیٹس پہ آپ کے ٹیسٹ ہوں گے وہ بھی ان کی افیشل ویب سیٹ پہ ان ٹیسٹ کا بھی اعلان کر دیا گیا وہ بھی جاری کر دیں گے تو ٹائم ویسٹ نہ کریں وہ ٹیسٹ کی ڈیٹ اب بھی دیکھیں پریپریشن کریں ہارڈ ور کریں سٹرگل کریں محنت کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیاب کریں گے میری بیسٹ ویشز آپ کے ساتھ ہیں اگر روکیسٹ کر رہا ہوں کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں پانچ وقت کی نماز لازمی پڑھا کریں قرآن پاک کی تیراوت بھی کیا کریں اور ایک روکیسٹ کر رہا ہوں کہ اپنے پیرنٹس کا اپنے پیرنٹس کا جتنا ہو سکے اپنے پیرنٹس کا ضرور خیار رکھیں تھانکس فار واشنگ اللہ حافظ